بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شامدید آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لزانیا کی ریسپی جس کے لئے سب سے پہلے میں نے فرائی پین میں بٹر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کو ملٹ ہونے کے بعد میں نے اس میں وائٹ فلور ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون داس منٹ کے لئے لو فریم پہ اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں ملک ایڈ کریں گے ون کپ ون کپ ملک ایڈ کرنے کے بعد اس میں مسالے ایڈ کریں گے نمک ٹراش شیلی اور بلیک پیپر اچھے سے اس کو کریں گے مکس اور اس کو پکائیں گے ہم لوگ کریم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس کو بھی اچھے سے کریں گے مکس اور اس کی کونسسٹنسی آپ لوگ چیک کر دیجئے اب دوسری سائٹ پہ میں نے فرائی پین میں آئی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون جس میں میں نے چکن ہاف کے جی آئیڈ کر دیا ہے جنجھے گرلک پیسٹ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اونین چاپڈ ایڈ کیا ہے اس کے اندر میں نے اب مسالے ایڈ کریں گے اس میں سالٹ پیپریکا پاوڈر اور کرس چیلی اور دس منٹ کے لیے اس کو ام لوگ پکائیں گے ٹکا مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیا ہے ون میڈیم سائز کا اچھے سے مکس کرنے کے بعد وارٹر ایڈ کریں گے دوسری سیٹ پہ میں نے برتن میں پانی لے لیا ہے اور اس میں میں نے نمک اور آئیل ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے جو ہے لزانیا کے پیسز ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم لوگ بوائل کریں گے اب جو ہم نے سب سے پہلے مکسچر ریڈی کیا تھا وائٹ ساوس جو ہم نے بنائی تھی اس کو باول میں ہم لوگ ڈالیں گے اس کے اوپر ہم لوگ چکن جو ہم نے کو کیا تھا وہ ڈالیں گے اور اوپر ہی ہے اس کے ہم لوگ کرس چیز جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے لزانیا بوائل جو کیا تھا وہ اس کے پیسز رکھیں گے اس کے بعد دوبارہ سے وائٹ ساوس ایڈ کریں گے اگین چکن ایڈ کریں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے لزانیا کے پیسیز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے سارے ایڈ کرنے کے بعد اس پہ ہم لوگ چیز ڈالیں گے چیز ڈالنے کے بعد شملہ میرچ ٹیماٹر اور آلیو آئلز جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا آلیو آئیڈ کیا ہے اس کے اندر اب ہم لوگ اس کو سٹیمر میں سٹیم کریں گے سب سے پہلے میں نے نمک ایڈ کیا تھا اس پہ برطن کے اندر اور اوپر اس کے سانچہ رکھنے کے بعد داس منٹ کے لیے میں لزانیا کو اس میں بیک کیا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا لزانیا جو ہے وہ ریڈی ہے یہ کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیس تھا آپ لوگ بھی اس طرح سے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسا بنا اور آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی